تو یہ لو دوستو کل کے میچ کے بعد اس چرسی کی یہ ویڈیو آئی ہے اور اس نے جو باتیں ہندوستان کی ٹیم کے لیے کی ہے یہ آپ لوگ خود سنیئے میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سنوا ہوں گا سارا تو نہیں سنوا سکتا لیکن یہ وہی بندہ ہے جس کا گھر پورا ہندوستان کے چیک سے چلتا ہے جب یہ ٹی وی چینل پہ آتا ہے ہندوستان کے تو اس کو جو ہے وہ چیک ملتے ہیں پیسو کے اور ہر آئے روز یہ ہندوستان کے نیوز چینل پہ آکے بولتا ہے لیکن ہم آپ کو کئی بار بولے ہیں یہ دوگلے ہیں یہ آپ اس کو پیسہ دوگے نا تو آپ کے لیے بولے گا اگر آپ نے پیسہ بند کر دیا تو پھر آپ کے کلاب بولے گا بھلے آپ ان کو دس سال بیس سال پچاس سال پیسہ کلاو تو یہ آپ کے آگے جو ہے رام رام کرے گا پیسہ بند ہو جائے گا نا تو یہ آپ کے کلاب بھی بولنے لگ جائے گا اس ویڈیو کو سنواتا ہوں دوستو یہ ویڈیو تھوڑا سا سنیئے اس کے بعد کرتے ہیں بات ہم نمبر ون ٹیم ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں پھر اس کے پرفارمنس آ جانا کہ ایسا بورا پھینٹا کھایا ہے ہندوستان نے آج ایسا بورا پھینٹا مطلب پھینٹا بھی ایسا کہ مطلب زلیلی ہو کے رہ گئے ہیں یہ لمحہ ڈال کے مارا ہے تھوڑے مارے ہیں آج انہوں نے ہندوستان کو اور ہاج ہندوستان نے گھوٹنے ٹیک دیئے اور دکھا دیا اسٹریلیا نے کہ وہ کیا کیپبل ہیں پہلی بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا ہائپڈ اپ کریٹ کر دینا سارا کچھ اور پھر جا کے اس کے پرفارمنس دے دینا کرکٹ میں ہوتا ہے ایسا نہیں کرکٹ میں نہیں ہوتا ہم بھی آؤٹ ہوئے لیکن انڈیا نے تو حد ہی کر دی ہم نمبر ون ہیں یہ ہندوستان کی بات کر رہا ہے ہم نمبر ون ہیں اور اتنا گندہ فینٹا کھایا ہے کہ زلیل ہی ہو گئے ارے بھائی کیا زلیل یار یہ خود کو جو ہے بولر بھی بولتا ہے یہ کبھی پلئیر بھی ہوا کرتا تھا یار میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا یہ پاکستان کے اندر لوگوں کے جو دماغ میں کچھ ہے یا نہیں ہے یار کل کا میچ ہم سب نے دیکھا اور ویسے بھی تو سریز ہندوستان جیت چکی تھی ہر دیش میں یہی ہوتا ہے جب سریز جیت جاتے ہیں تو تیسرا میچ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا جیتے یا ہارے لیکن پھر بھی ویل پلئیٹ کل سارے پلئیر اچھے کھیلے تھوڑی بہت جو ہے وہ سستی ہو گئی تو اس وجہ سے وہ میچ ہار گئے لیکن بھائی یہ لوگ ریڈی رہتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہندوستان ہارے اور یہ بول رہے ہیں کہ ہندوستان بولے ہم نمبر بھائی ہم نے تو ہندوستان میں سے ایک سو چالیس پچاس کروڑ آبادی میں سے ایک بھی بندہ نہیں دیکھا جس نے ایک ویڈیو بنائی ہو یا جس نے پوسٹ کیا ہو کہ ہم نمبر ون ہیں یار یہ باتیں تو تم لوگوں کی ہیں ہم نمبر ون ہیں ہم نمبر ون رینک پہ ہیں ہندوستان تو کبھی ایسا نہیں بولتا تو بھائی ہندوستان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کھیل رہا ہے اور پینٹا اس کو نہیں کہتے پینٹا اسے کہتے ہیں جیسے تم لوگوں کو ایک سو اٹھائیس پہ آل آؤٹ ہوئے تھے اسے پینٹا بولتے ہیں لگنے والا اور اچھا آسٹریلیا دو میچ ہاری اس پہ یہ کچھ نہیں بول رہا لیکن ایک میچ ہندوستان آرہا اور بول رہے ہیں کہ ہندوستان زلیل ہو گیا یہ دیکھئے یہ اتنے حرامی ہیں دوستو کہ ایک میچ ہندوستان ہارا اور یہ بول رہے ہیں کہ ہندوستان زلیل ہو گیا بھائی یہ آپ خود سوچئے یہ چھوٹی بات ہے اور پھر ایک ایسے بندے کے موس ہے جو خود ہندوستان کے چینل پہ آکے باتیں کرتا ہے ہندوستان کے چینل پہ آکے بیٹھ کے انٹرویو دیتا ہے اور وہاں پہ اس کو شرم بھی نہیں آتی ہندوستان کے نیوز چینل پہ یہ تعریفیں کرتا ہے لیکن افسوس اس بات کا نہیں ہے میرے کو یہ تو ہی ایسے یہ اے ٹو زیٹ یہ سب لوگ ایسے ہی ہیں پاکستانی جو پاکستان کا ہوگا وہ ایسے ہی کرے گا اس کو آپ کچھ بھی کرو اس کے ساتھ پاکستان کا بندہ نمک مردار آتنکوادی یہ ہی ان کے دماغ میں ہے وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا وہ جس تعلیمیں کھائیں گے اسی میں گھن کریں گے لیکن افسوس اس بات کا آتا ہے کہ بہت سارے ہندوستان کے لوگ پھر بھی اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ جائیے اس کی ویڈیو پہ جائیے اس کے چینل پہ جائیے اس کے کمنٹ بوکس میں جائیے پاکستانی ملے گئی نہیں آپ کو بھائی پاکستانی جو ہے وہ اس کو باؤ بھی نہیں دیتے اگر یہ اتنا ہی جبردست بالر ہوتا یا اتنا ہی یہ امپورٹنٹ ہوتا پاکستان کے لیے تو یہ آج کچھ نہ کچھ اس کے پاس کام دندہ ہوتا یہ تو ویسا ہی گھوم رہا ہے ہندوستان کے پیسو سے کبھی ادھر باغ رہے اچھا گراؤن جاتا ہے میچ دیکھنا ہے اس کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ ہندوستان والے جو ہے اس کی ویڈیو پہ جب کمنٹ کرتے ہیں اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو ویو دیتے ہیں اس وجہ سے دیتے ہیں کہ یہ ان کو زلیل بولتا ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائیوں ایک بندہ آپ کو زلیل بول رہے اور آپ اس کی ویڈیو دیکھتے ہو تالی تو ہونی چاہیے اسے بندوں کے لیے بھائی جو ایک بندہ آپ کو گالی دیتا ہے آپ کے دیش کو زلیل بولتا ہے اور آپ اس کی ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہو اور آپ اس کو ویو بھی دیتے ہو اور بس چلے تو پیسہ بھی بھیج دو بیسے دے تو ریو پیسہ چینل پہ آکے تو بھائی ان کے لیے رائی پی ان لوگوں کے لیے پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں ہم تو ایسا کبھی نہیں کرتے بھائی لیو دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک شیئر فولو سبسکرائب جرور کرنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں با با